موسیقی اگر آپ کو ہماری باتیں اچھی لگتی ہیں تو آپ ویڈیو کو لاش تک دیکھیں تو چلتے ہیں اپنے جی ہاں میں نے اور آپ نے سبی نے عثمان غازی اور ارتغل غازی کو ضرور دیکھا ہے اور بہت سارے لوگ تو اب بھی عثمان غازی کو دیکھ رہے ہیں تو پیارے دوستو عثمان غازی اور ارتغل غازی بہت زیادہ دیکھے جانے والا اور مشہور ڈراما ہے جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ پسند کیا گیا ڈراما ہے اور میں آپ کو بتا دوں ارتغل غازی اور عثمان غازی کو یہاں تک کی کیٹرینہ کیف اور سلمان خان کی امی بھی پسند کرتی اور دیکھتی ہیں تو دوستو میں یہ کیوں بتا رہا ہوں کیونکہ عثمان غازی ہماری تاریخ ہیں اور ارتغل غازی بھی ہماری تاریخ ہیں ارتغل غازی وہ ہے جنہوں نے ظلم کے خلاف علم اٹھایا ظلم کے خلاف آواز اٹھائی اور بہت ہی بہدری سے بہت ہی شجاعت کے ساتھ ظالموں کے ساتھ وہ لڑے اور جنہوں نے ایک ایسی ریاست کا خواب دیکھا جہاں پر انصاف ہو اور انصاف کے ساتھ ریاست قائم کی جائے اسی خواب کو آگے لے جانے والے عثمان غازی ہیں جنہوں نے ایک ریاست کو قائم کیا اس خواب کو حقیقت میں بدلا اور جس خواب کا نام ہے خلافت عثمانیہ سلطنت عثمانیہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی ہے اور انصاف کے ساتھ ریاست قائم کی ہے اس کی ایک مثال میں آپ کو بتا دوں خلافت عثمانیہ کے ایک بادشاہ ہیں جن کا نام ہے سلطان مراد چہرم سلطان مراد وہ بادشاہ ہیں جو بھیج بدل کر عوام کے بیچ میں جایا کرتے تھے اور انہوں نے ایک دن اسی طرح سے اپنے وزیر سے کہا کہ چلو عوام کے درمیان میں کچھ وقت گزارتے ہیں جب وہ عوام کے درمیان میں گئے تو بازار میں انہوں نے جا کر دیکھا ایک طرف کوئی آدمی پڑا ہوا ہے جب وہ اس آدمی کے پاس گئے انہوں نے اس کو ہلا کر دیکھا تو وہ آدمی مر چکا تھا سلطان مراد بہت حیران ہوئے کہ لوگ یہاں سے گزر رہے ہیں لیکن اس آدمی کی طرف کسی کی کوئی توجہ نہیں ہے جبکہ یہ آدمی مر چکا ہے سلطان مراد نے سبی کو آواز دی کہ دیکھو لوگو یہاں پر کوئی پڑا ہوا ہے جب لوگ آئے سلطان مراد نے پوچھا یہ کون ہے تو لوگوں نے کہا یہ بدبخت بہت گنہگار ہے اور سلطان مراد نے کہا تو بھائیو یہ کوئی گنہگار ہے لیکن یہ مسلمان تو ہے اللہ کا تو بندہ ہے چلو اس کو اس کے گھر لے کر چلتے ہیں جب اس کے گھر لے کر گئے تو اس کے گھر جب سلطان مراد پہنچے اس کی بیوی رونے لگی سب لوگ برا بھلا کہتے ہوئے چلے گئے لیکن سلطان مراد اور اس کا وزیر وہی پر رکے رہے تو سلطان مراد جب دیکھ رہے تھے کہ اس کی بیوی رو رہی ہے تو اس کی بیوی روتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ تُو اللہ کا بہت بڑا ولی ہے اللہ کی تجھ پر رحمت ہے اور میں تُس سے کہتی تھی کہ یہ لوگ ایسے ہی کریں گے سلطان مراد بہت حیران ہوئے کہ لوگ کہہ رہے تھے یہ بہت بدبخت ہے گنہگار ہے لیکن اس کی بیوی کہہ رہی ہے کہ یہ بہت نیک ہے اللہ کا ولی ہے سلطان مراد نے حیرانی کے ساتھ پوچھا کہ یہ کیا معذرہ ہے تو اس کی بیوی نے بتایا کہ یہ آدمی یہ میرا شوہر ہے اور یہ شراب خانوں میں جاتا تھا وہاں سے جتنی ہو سکے اتنی شراب کو خریدتا تھا اور گڑے میں ڈال دیتا تھا اور پھر مجھ سے آکے کہتا تھا آج میں نے مسلمانوں کے کندوں پر سے گناہ کا کچھ بوجھ تو ختم کر دیا اور اس کی ایک اور عادت تھی کہ یہ عورتوں کے پاس جاتا تھا جو غلط کام کرتی ہیں اشرفیاں اور دینار لے کر ان کے پاس جاتا تھا اور ان کو دینار دے کر اشرفیاں دے کر ساری رات وہاں عبادت کرتا تھا یا سو جاتا تھا اور لڑکیوں سے کہتا تھا کہ دروازہ بند کر لو یہاں کوئی بھی نہ آئے اور پھر صبح کو وہ وہاں سے رات گزار کر آکے کہتا تھا کہ آج میں بہت سارے مسلمان نوجوانوں کے کندے سے گناہ کا بوجھ ختم کر کے آ گیا تو اس طرح سے سلطان مراد بہت حیران ہوئے اور اس کی بیوی نے بتایا کہ میں اس سے کہتی تھی کہ تو ایسے کام مت کر کل کو جب انتقال ہو جائے گا تو لوگ تجھے دفنانے سے بھی انکار کر دیں گے لوگ تجھے دفنائیں گے بھی نہیں تو وہ مسکرا کر کہتا تھا اپنی بیوی سے کہ تم دیکھنا میرا جنازہ انشاءاللہ وقت کا بادشاہ اٹھائے گا وقت کا بادشاہ پڑھائے گا اور وقت کے بہت بڑے بڑے عالم میرا جنازہ پڑھائیں گے اور میرے جنازے میں شرکت کریں گے سلطان مراد نے کہا میں سلطان مراد ہوں اور انشاءاللہ ہم اس کا جنازہ بھی پڑھائیں گے اس کی تدفین بھی کریں گے تو اسی طرح سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح کے نیک بادشاہ خلافت عثمانیہ میں اور سلطنت عثمانیہ میں ہوا کرتے تھے